تو یہ دیکھیں گز یہاں پہ جو میں نے ہینڈ فی والا مائک اپنے گھر میں آپ کو بنانا سکھایا ہے وہ میں نے لگایا ہے یہاں پہ اور یہ وائس کوالٹی آپ کو جو دیکھنے کو ملے ہی ہے اس مائک کی ہے اگر ایک یوٹیوبر ہو گھر پہ بیٹھ کے مائک بنانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کی سوڑی میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ کیسے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مائک بنا سکتے ہو اپنے یوٹیوب چینل کے لئے تاکہ آپ کی وائس کوالٹی اچھی ہو سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں میں اس چینل پہ یوٹیوب کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں کیسے ویڈیوز کو رینگ کروانا ہے کیسے ویڈیو پہ اچھا ریسپونس لینا ہے یا پہ یوٹیوب کی نیو اپڈیٹ وغیرہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہا ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ نیچ ویڈیوز مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے کیا چیز ریکوائر ہے آپ کو صرف اس کے لئے پانچ رپے یا دس رپے بہر ہے آپ نے جانے مارکٹ میںрупٹ میں آپ کو اس طرح کا ساتھ دیکھنا کا ملتا ہے یہ آپ کو آپ کو مائلد پھولٹ کلر کا دیکھنا کو ملتا ہے آپ نے یہ مارکٹ سے مارکٹ سے نہیں ملتا تو کوئی مطلع نہیں آپ نے گھر میں ایک کپڑا وغیرہ میں کوئی لینا ہے جاری وигрال لینا ہے اسے آپ نے اس پر لگانا ہے وہاں بھی وہاں بڑا اندھیک ہے ہے یہ آپ کو آپ کے موائل فروم کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے جب آپ موائل بائی کرتے ہیں اگر تب بھی نہیں ملتی آپ ویسے تو ہینڈ فری یوز کرتے ہی ہوگئے آپ کی ہینڈ فری کے اوپر یہاں بھی جو ہول دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھیں گئے یہ والا ہول یہ بنا ہی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں بوائس ریکارڈ کر سکے یہ مائک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے اب اسے مائک میں کیسے کنوائر کرنا ہے آپ نے یہ والا گئے لے لینا یہاں مارکر سے آپ کو یہ مل جائے گا نہیں ملتا تو اپنے کپڑا یوز کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو ہول دیکھنا کو ملتا ہے ہول والی سائیڈ کو آپ نے یہاں پہ اوپر والی سائیڈ پہ راپ لینا ہے ہینڈ فری کی جو یہ ائر پلگ ہے جو آپ کان میں لگاتے ہو اسے آپ نے اس طرح سے اٹیچ کر لینا ہے آپ نے کافی زیادہ ویڈیوز پہلے بھی شاید دیکھی ہو اس میں آپ لوگوں کو یہی بتایا ہوگا کہ یہاں سے ہینڈ فری آپ کے مائکپون کے لیے اس کے علاوہ آپ مائکپون یزِلی یوزنے کر سکو گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے اسے είسے اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے تو میرا true ہول ولی سائیڈ اوپر ہے اestھodel میں اس طرح سے کرتا ہوں آپ نے بھی دیکھنا ہے نا دیکھنا ہی جس طرف ہے اس طرف کر另外 اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گئی یہ جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ فارم کا جو آپ کو مائک کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے ہے جو آپ نے ہے ہاں پہ لگا لینا ہے اگر نہیں ملتا تو کپڑا یوز کر لینا ہے ہأیس یہاں پہ لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لگ چکا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو یہاں slightly ہ ملتی ہے ان پر آقے یہ جو آپ کام لگاتے ہو اس کو اپنے اپنی ٹی ڈ کے اندرلائے نہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے ٹی ڈ کے اندر لگا لینا ہے یہ ٹی ڈ میں لگانے کا آپ کو بیٹ کیا ہوگا وہ یہ بینفیٹ ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو آپ کی پکڑ ہے ہینڈ فری کی یہاں پہ پکی ہو چکی ہے اب یہ نیچے نہیں گرے گا آپ کو کس کو چیز کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں کرنا پڑے گا جیسے ہم کو یہ مائک پون ہے اس کے لیے یہ یوز کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ یوز کرنا نہیں پڑے گا اس کی اگر میں وائس کوالٹی کی بات کروں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں پہلے مائک یوز کر رہا تھا میں اس کو اتارتا ہوں اور اب آپ کو اپنی اس ہینڈ فری کے مائک کی وائس کوالٹی چیک کروا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں گھر یہاں پہ جو میں نے ہینڈ فری والا مائک اپنے گھر میں آپ کو بنانا سکھایا ہے وہ میں نے لگایا ہے یہاں پہ اور یہ وائس کوالٹی آپ کو جو دیکھنے کو ملے ہی ہے اس مائک کی ہے جو آپ نے ہینڈ فری کا بنایا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لے وہ اچھی تھی یہ اچھی ہے یہ بات تو ہے کہ وہ زیادہ اچھی ہوگی لیکن یہ بھی اچھی ہے اس کی نسبت کیونکہ اگر آپ فری میں یوز کرنا چاہتے تو آپ کو اس سے اچھی وائس کوالٹی نہیں مل سکتی آپ نے اس طرح سے مائک فون بنا لینا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تو گائز کیسی لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو کمنٹ کر دو اور نیسٹ ایسی ویڈیوز چاہتے ہو تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ نیسٹ ایسی ویڈیوز آپ کو مل سکے